ہلو ہائی نمستے سچے کارل کیڑو حال ہے کسا کائے اور میں رجل گھوڑ ہے پھر سے سواگت کرتا آپ تا آندمول انسیوٹیوشن کی ایک نئی ویڈیو اندر لاسٹ پارٹ کے اندر سینڈل بینک اور اس کے فنکشن کو کمپلیٹ کر لیا تھے اور میں نے جاتے جاتے وہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ فنکشن کیا تھا کونسا تھا کریڈٹ کنٹرول جو کی موسٹ ایپورٹنٹ فیچر تھا میں نے اور دیکھلیسن کے اندر منہ کی سپلائی کو بڑھاتے ہیں کون کونسا ہے جنھیں جنھیں ہم استعمال کر کے اندر سارے چیزے کرتے ہیں ہم اسو ویڈیو کے اندر وہ جانے والے ہیں اس کے بعد ہم کمریونٹسل بنکک کا طوپ کر کے اسے پورے چپٹ کو انپلیٹ کر دیں گے یہ ہے اس چپٹے کا پارٹ اور سر لیٹس جو تو تو کیاڈیوٹیر بند شرکت اور کیاڈیوٹیر بند شرکت ہے سب سے پہلا ہمیں بات کریں گے کیوں ڈیٹے اٹھے میزرز کی کیوں سب سے پہلا لکھیں ہی ہوئی ہوئی سب سے پہلا آجاتا ہمارے باست بینک ریٹ سب بینک ریٹ کیا ہے سمجھے تو یہ بینک پولیسی ریٹ یہ ہے جس ریٹ کے اوپر آپ لوان اوفر کرتے ہو نا اسی رون اسی امان کو کیا کہا جاتا ہے اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے بینک پولیسی ریٹ یا بینک ریٹ یا ریپو ریٹ اگر یہاں پہ آج ہے نا کی ریپو ریٹ کس طریقے سے کرتا ہے تو کنفیوز مات ہو جانا ہے ریپو ریٹ اور ان دونوں کا سیم مکام ہے ابھی دیفنیشن بولو گا نا تو آپ کو اور اچھے دیکھ لیر ہو جائے گا ایڈیفر تو تا مینیوم ریٹ ایڈ بچ در سینٹرل بینک اوپر لون ٹو دا کمرشل بینک مینیوم ریٹ اس کے اوپر سینٹرل بینک کیا کرتا ہے کس کیا چیز اوپر کرتا ہے لون اوفر کرتا ہے کسے کمرشل بینک کو ایڈیفر تو آپ انفیلیشن اور دیفلیشن کو کس طریقے سے کٹرل کر رہا دیکھو اسی طریقے سے لکھنا ہے ایسا آپ کو پہلے جو آپ نے heading دینا پہلے آپ کو اس سے explain کرنا ہے پھر انفیلیشن بتانے ہیں انفیلیشن کو point لکھو انفیلیشن کو explain کرو کہ انفیلیشن میں کس طریقے سے کٹرل ہو گا دیفلیشن لکھو دیفلیشن کا point کس طریقے سے کٹرل ہو گا آپ کو یہ سارے چیزیں اچھے دیکھنے ہیں لیکن کو بھی کسی طریقے کمی نہیں رہنی چیئے During Inflation it increases the bank rate اب مان لو کہ جیسے bank rate ہے اب اب کچی مانو اب کوئی بندہ ہاتا ہے میرے پاس لون لینے کے لئے ٹھیک ہے پہلے ہاتا تھا میں کہتا ہے ڈس پسند ہے bank rate of interest اب میں کہہ رہا ہوں یار پچاس پسند ہے میرا bank rate of interest کے میرا سارے پچاس پسند یعنی کہ کتنا مدد میں آپ سے ایک لاکھ روپ دوں گا تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے واپس دوں گا سر کیا بات کر رہے ہو آپ تو اس کے من کے اندر کیا آئے گی کریڈٹ کے اچھا لینے کے لئے نہیں آئے گی سر وہ کہے گا یار ڈیڑھ لاس روپے مضب اگر دس پسند ہوتا تو ٹھیک تھا مضب ایک لاکھ اگر میں اس سے لون لے رہو تو میں انہیں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک لاکھ دس ہزار میکسیم ایک لاکھ بیس ہزار تک دے دیتا سر تو کہے رہے ایک لاکھ پچاس ہزار دو مجھے تو بندہ کیا ہوگا کریڈٹ لینے کا اس کو من کرے گا ہے کہتا ہے نہیں یار ایک لاکھ روپے لینے ہی جاروں ڈیڑھ لاکھ روپے واپت ہوں اس بندے کو میں کسی ہزار کے پچاس ہزار روپے فالت ہوگا من میں آیا گا تو اس سے کیا ہوگا لوگ لون لینے کیا کر دیں گے کم کر دیں گے اس سے منی سپلائے کیا ہوگی بڑھ جائے گی اس سے لون کم لینے سے کیا ہوگا اب سنے یار اگر منی کی جو سپلائے ایکانومی کے اندر وہ کس طریقے ہوتے ہیں لون کے فارم کے اندر یہ جو آگے جاتی ہے جب لون دیتے ہیں ہم لوگ تب ہی اسی فارم کے اندر تو فلو آف کریڈٹ ہوتا ہے جب ہم لون ہی نہیں دیں گے تو جو فلو آف کریڈٹ کیا ہوگا وہ ریڈیوز ہو جائے گا نا ایکانومی کے اندر کیوں جو پیسہ وہ ultimately گورنمنٹ کے پاس واپس آ جاتا ہے اور گورنمنٹ سے وہ کمرشل بینک کے پاس تو کمرشل بینک سے ایکانومی میں کس فارم کے اندر جاتا ہے لون کی فارم ہی تو بھار جاتا ہے کیونکہ آپ جو گھماتے وہ جنرلی گورنمنٹ لے جاتا ہے یا پھر آپ کے بزنس کے اندر خرج ہو جاتا ہے ان ڈریک لے وہ گھوم پھر کے سردار کے بعد آجاتا ہے سردار سے یہیں پہ آجاتا ہے اور کمرشل بینک کے بعد پھر وہ آ کے آفر کرتے ہیں لون کو اسی ذریقے سے تو وہی ریٹ ہے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے نا اسے کہا کرتے تھا بڑھاتا ہے جس سے ہمارا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اب کمرشل بینک کو کوئی چیز مہنگے میں ملے تو کمرشل بینک پاغل ہوڑی نہ ہے وہ بھی اسی ریٹ وہ جس ریٹ کے اوپر اسے ملے ہے اسے وہ بھی پتے کہ مجھے یہ آمارٹ جو ہے اسے مجھے سینٹرل بینک کو بھی دینی ہے اس کا مجھے میرا گھر کا گجارے بھی کرنا ہے تو ریٹ آف انٹرسٹ کیا بن جائے گی ہائے بن جائے گی نا اگر مان لو کہ اگر پہلے جو سینٹرل بینک کو اتنا چارج کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو کمرشل بینک نے سینٹرل بینک سے اتنا چارج گیا سینٹرل بینک بھی تو یہ سجے گا مجھے بھی دال ہو ٹک کھانی ہے یا نہیں کھانی مجھے بھی تو مجھے بھی بچے کو پالنے یا نہیں پالنے تو اس طرح پرسل وہ اپنا جوڑ دے گا تو جو بینک پسنٹیج ایکچول میں اتنی ہی وہ کمرشل بینک کتنی دیتے ہیں انہیں اتنی بڑھا کر دیتے ہیں جس وجہ سے کیا ہوتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ جاتا ہو جاتا ہے جس وجہ سے کریڈٹ کیا ہو جاتا ہے ڈیر بن جاتا ہے یعنی کہ بہت ہی مسکل بن جاتا ہے لوگوں کے لئے کیونکہ اتنی ریٹ آف انٹرسٹ دینا مجھا کی بات نہیں ہے پچھ میں اس طرح کریڈٹ ڈیر کو کریڈٹ کو کیا بنا جاتا ہے ان اینپورٹن پوائنٹ میں نے ہی نہیں رکھا لیکن آپ جو لوگ ضرور لکھ لینا ایسی پولیسی کو کیا کہا جاتا ہے ڈیر کریڈٹ پولیسی کو کیا کہا جاتا ہے اس کے ڈیر ٹریڈٹ پولیسی تو آسات دبولا میں نے ڈیر ٹریڈٹ پولیسی اینپورٹن کے اندے کیا ہوتا ہے اس یہ ہی الٹا ہوئی ہوگا مطلق کہ اگر مان لو کہ اگر وہ بھی ریٹ آف انٹرسٹ ہی کم لے رہا ہے تو سینٹرل کمرشل بینک کیا کہے گا اس کے اندر ریٹ آف اندرس میں بھی کم لوں گا کیونکہ اس سے کم لے رہے ہیں میں بھی اس سے کم لوں گا اس وی کیا ہوگا لوگ زیادہ ایکسیٹڈ ہوں گے لون لینے کے لئے یعنی کہ ایک لاکھ پچاس جار کی جگہ آپ کے آپ پر آ جائیں گے ہم ایک لاکھ ایک لاکھ رو پہ لے ایک لاکھ پانچ سال رو پہ لے لوگوں کے منع میں آئے گا ایک لاکھ پانچ سال رو پہ لے ایک لاکھ پہ لے ہم لوگ ابھی پڑھ کے آئے ہیں تو میں ملکو ہمارے ہیں جانے که مینیم آمونٹ کے ساتھ چیز ہے یعنی کی دفت ہے تو کپ پانچ روپے آتے ہیں بینک اندر تو وہ سو روپے تو اپنے پاس رکھے گا اور پانچ روپے کسے دے گا آر بے کو دے گا یہ سی آر آر ہے تو سر اس ٹائٹویلی لیپیٹیٹی دے سو گئے میں کہتا ہوں it refer to the minimum amount that the commercial bank is required to keep it with itself یعنی کہ جن جو amount انہیں خود کے پاس ہی رکھنی ہے تو وہی چینچ ہی ہے یعنی کہ ان کے پاس ایک سو پانچ روپے ہیں تو انہیں سو روپے جو ہے ان سے تو وہ کیا کریں لون دے سکتے ہیں ان سے وہ کیا نہ دے سکتے ہیں لون دے سکتے ہیں لیکن پانچ روپے سے وہ لون نہیں دے سکتے وہ انہیں خود کے پاس ہی رکھنا پڑے گا یہ ابھی کیوں دیا تاکہ ایکیوٹ سوٹیج جو ہے بینک کے اندر کسی چیز کی نہ ہو تاکہ بینک ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی تو سب سے پیسے لے لے پھر میں پیسے کسی بڑی بیلڈوں کو دے دے جس سے جب لوگ پیسے مانگنے سکتے ہیں تو ان کے پاس کچھ پیسے ہیں نا تو اس ریچویشن کو آویڈ کرنے کے لئے یہ چیز لائے گئی تھی اوکے اب آپ کو کنسپٹ تو سمجھا جائے کہ آپ کے پچھے سی آر اور اس لر میں کرفیوز ہو جاتا ہے میں اچھے دیکھ کنسپٹ کلیر کر دیتا ہوں کیا کہیں ان دونوں کو کنسپٹ دیکھو سی آر اور اس لر کے اندر سی آر کے اندر کہتا ہے جو امانٹ پیسے ہیں نا دونوں کے اندر سی آر اور اس لر دونوں کا سیم کیسے سیم تریقے سے چلے گا اور اس لر دونوں کا سیم کیسے سیم تریقے سے چلے گا سنو اچھے دے سنو بہت بڑی طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے چلتی ہے ہماری ایک آر میں تو سنو اگر امان لیتے ہیں کہ ایک طریقے سے جو پہلے سی آر تھا پہلے مینٹو پہلے نورمل زندگی اور عام زندگی جو مانا سی آر آر تھا اور اس لر دونوں کا سیم کیسے سیم تریقے سے چلے گا میں سی آر آر لکھ دیتا ہوں کچھ گلتے ہیں اس لر پہلے سی آر آر تھا دس پسنٹ کتنا تھا دس پسنٹ اب سی آر آر بڑھ کے کتنا ہوگا بیس پسنٹ ہوگا آج یہ بات سمجھے میں پہلے کتنا تھا دس پسنٹ اب کتنا ہوگا بیس پسنٹ اب پہلے بینک کے پاس سو روپے ہوتے تھے تو ان میں سے نبی روپے کا تو وہ لون دے دیتا تھا اسی روپے کا ہی لون دے سکتا ہے بیس روپے تو اسے خود کی جیب میں ہی رکھنے پڑیں گے بھلے کتنا ہو ایکسے سماؤنٹ ہو لیکن اسے بیس روپے تو اپنی جیب میں ہی رکھنے پڑیں گے اسی روپے کا ہی وہ اسے لون دے سکتا ہے تو آپ نے دیکھا جیسے ہی ریٹ انکریس ہوئی پہلے بینک پاس نبی روپے تھے وہ نبی روپے مذہب اگر ایک ایک روپے روپے دے سکتا تھا تو میری جو لینڈنگ کپسٹی جتنے اور پہ آفر کر سکتا ہوں وہ کم ہوگی اس سے کیا ہوتے ہیں دیکھتا ہے آگے نیچے تو انفلیشن کے اندر کیا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کرتا ہے لینڈنگ کپسٹی لینڈنگ کپسٹی لینڈنگ کپسٹی لینڈنگ کپسٹی لینڈنگ کپسٹی لینڈنگ کپسٹی کیا ہو جاتی ہے نبی سے اسی کروڑ پہ آگر یعنی کہ آپ کو کم لوگوں کو لون دے پائیں گے کسی کروڑ چلوڑ پرس اس سے کیسے اندر کنٹرول ہو جائے اسی کروڑ کے اندر کیا کم ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیلیشن کے اندر اپوسٹ ہوگا اس کا ہم کیا کر دیں گے بڑا وہ کم کر دیں گے ہماری ریل کو دیورنگ ڈیفلیشن تب سینڈل بینڈ ریڈیو سے دا سی آرین ایسا جسے ان کی لینڈنگ کیا ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے لینڈنگ کیا سیٹی ایٹی آف تا بینڈ انکریز جس وجہ سے وہ جادہ پیسے دے سکتے ہیں یعنی یا پاسچی کروڑی وہ نبی کروڑ دے سکتے ہیں نبی کروڑ کے اندر دکھا جائے جو فلو منی سپلے وہ کیا ہوگا انکریز ہوگا اور ڈیفلیشن کی سیٹیویشن کنٹرول میں آ جائے گی آپ کو دونوں کوئنٹس کلیر ہو چکے ہوں گے ہمارے اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کونسا پوائنٹ ہے اوپن مارکٹ اوپریشن کیا کہتے ہیں اوپن مارکٹ اوپریشن بہت بہت انٹرسنگ پوائنٹ ہے یہ دیکھو ایٹ ریفر تو سیل ایٹ پرچیز اور سیکیورٹیز اوپن مارکٹ میں بیچتا کریتا ہے دیکھو دو چیز ہوتی ہیں اب دیکھو دیکھو وہ بیچے گا یا وہ کھریدے گا ان من لو بیچ رہا ہے اوپنی کسی بیچ رہا ہے اب ایسے فری میں بیچ گا نہیں کچھ اماؤنٹ لے گا اب جو اماؤنٹ لے رہے تو منی سپلیر کیا لے رہا ہے وہ صوق کر رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ صوق کر رہا ہے جیسا آپ نے اس سے کائی نائسل سیونک سرٹیفکٹ دیا ہے mourning سکر strike آپ نے بندے سے پیسے لے لیا ۔ ایسے پا incompra格 سے پفار کردی ایسے اپنے پاس لوگوں سے پیسے لے لئے سب سے ایک کروڑ رنپے لیا لیا جیسے money supply کیا ہوا گی سر آپ نے سیل کیا اس سے کیا ہوگیا آپ نے پیسہ جو تھا وہ سوک کر لیا آپ نے جو ان کا پیسہ تھا وہ اپنے پاس لیا ہے جسے منی سپلائی کیا ہی ایک آنمی کے اندر کم ہوگی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفلیشن کے اندر ڈیفلیشن کے اندر کیا کرتا ہے وہ پرچے وہ اپنے جو ہے وہ سیکورٹی پرچیس کرتا ہے لوگوں کے لوگ کہتے ہیں میرا لوکن والے میں منگان ہے اچھا لوکن والے میں بیر دو موڈی صاحب سے پیونٹ کروا دیں ہم اپنی وہ کہے گا کہ میں تھوڑا کیا نام رہت ہے ہمارا وہاں پہ جوہو کندر بیچ ہے وہاں جوہو کندر اور بڑا سارا منگلہ اچھا وہ بھی ہے ہم خرید رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا money supply economy بڑے گی اب ایسے آپ کو کہے تو اسے امیروں کی بات ہے قریبوں کی بات ہی ہوتی ہے اچھا جی آپ کا اچھا یہ آپ کی property ہے ہاں ہماری property ہے ہم خرید رہیں گا اچھے کھاسی دام دیں گا ہم آپ لوگوں رہے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے اب وہ کیا کرے رہے ہیں ان کے پروپٹی خرید تو رہے ہیں ایک ایسے کیا رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں جسے money supply in the economy کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے when that is inflation in the central bank this cell of its security such as national saving certificate to reduce the money supply in the economy therefore inflation is controlled the money supply in the economy what called what he called sale and the deflation what chaste he said the central bank purchases the security of the people to increase the money supply in the economy ہمارے تین ہی کوالیٹیو ایک سپنٹرل دیکھیں کیا ہوتا ہے مرمہ مارد ہی مارجن ریکوائیمنٹ مجھے ترمیز مختلف گناتے ہیں ہم ایک مختلف گناتے ہیں اس سے رو مختلف گناتے ہیں یہ جو دو کروڑہ کا مارجن پرینیما ہے یعنی کہ آپ کی ایکچوال BRE paper difficile کی پھولا جتنے کی جتنا ہی کونکہ آپ کو لو делают یہadaki چین کلڑبلعی کے chord Warning جو آپ کو آپ کو لو fashion ملئے آپ نے دس وقت کے آپ کے پروپیٹی دو ہی جب آپ نے سامنے والے بندے کے پاس آپ نے آٹھ کروڑ گون لیا تو دو کروڑ بھی انتے ہیں مارجن پرینیما ہے اب اس سے کیا جو یہدان روہ کبھی انٹرلی بینک مارجن پرینیما ہے to breaks the flow of credit ماں mehrسل ہے ممارسل ہے مجھ سے گ Ciao مثل ہم اسے اور مجھے کوئیم کام کرنا پڑے گا سے مجھے ماں یہ تب géظ وقالی انسلی صرف موضع کی سے پانچ کوئی نا مرملے گا کہ یہup دو کروڑ سے پانچ کروڑ پہ آیا ہوا تو آپ کو اس طریقے سے دیکھا جائے پانچ کروڑ پہ آ گیا ہے تو آپ کی انسلیشن کی سچویشن کیا ہوئی کنٹرول ہوئی کیوں کیوں کیونکہ آپ کو جب دیکھے کا بندہ یا دس کروڑ کی پروپٹی آفر کرنے پر پانچ کروڑ کا ڈون مل رہا ہے تو کیوں کروں میں آفر لون کیوں میں لون لوں اس سے منی سپلائی کیا ہے کیا ہوگا ریڈیوس ہو جائے سیمیلرلی جب اگر یہی کیس کے اندر میں کہا ہوں کہ ٹکلیسن میں کیا ہوگا تو ٹکلیسن کے اندر مارجن ریکوائرمنٹ جو ہوں گی وہ ڈیگری ریڈیوس کر دی جائیں گے سینڈر بیس ریڈیوسے در مارجن ریکوائرمنٹ کو انکریز ڈا فلو آفر کریٹ پہلے دس کروڑ کا لون چیئے تو آپ اس کے لئے اگر دس کروڑ کی پروپٹی جمع کروڑ رہے ہو آپ کو ہم اس کے ریڈیل ہے تو اس کے کیا ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ لون لے گا جس سے فلو آفر کریٹ انکریز ہوگا آگے ہمارے آخری دو پوائنٹ سوال آتے ہیں تو پہلا لازت دیکھنا ہے ہمارے پاس ریسنگ آف کریٹٹ ریسنگ آف کریٹٹ کیا کہتا ہے دیکھو یہ ایک تریقے کا کریٹٹ کوٹہ سے ریلیٹیڈ ہے کی بزنس ایک گھورنمنٹ پہ دیکھتی ہے نا یہ کہاں جا رہا ہے ایک سلو پیسہ کون گھورنگوں سے بزنس ایکٹیوٹیز کی اندھا چاہ جا رہے کہ کون سی ایکٹیوٹیز کی اندھا چاہ جاں جا سی جاندہ ہم لوگ دے رہے ہیں تو ریسنگ آف کریٹ پر ریسنگ آف کریٹنی تو دا fixation آف کریٹٹ کوٹہ fix کر دیکھتی ہے کیا یہ پرٹیکلر اکٹیوٹی ہے نا اس کے اندھر سے اس اور اتنا ہی پیسہ جا رہا ہے اور ڈیفرینٹ بیشن ایکٹیوٹیز کے اندر پیسہ ڈال دے جیسا کیوں ڈال دے جو ڈال دے جو ڈانجلوس اور حامفل ہے نا جیسے گھٹکا تمباکو آلکھول اب یہ جتنے ہی ہے نا اب ان کے لئے وہ کیا کرتی ہے ایک سپیسیفک لیمیٹ کر دیتی ہے کہ اگر یہ انڈسٹریز گروہ ہی نا یار یہ سوسری بھی بینیفیسی نہیں ہے ایسی انڈسٹریز اگر آپ کوئی بھی دوست اگر سموکنگ کرتا ہے نا کیونکہ آج کل بڑا کیجی اپ کا ٹرینڈ ہے کہ ایک ہاتھ میں ہے سمجھو تو وہ اگر آپ کو کوئی بھی دوست کرتا تو انہیں یہ بات سمجھاؤ آپ لوگ کہ بہت بھی برا ہے اور گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی یہ ساری چیزیں اگر آپ نے جرور کیا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہمارا پاس اچھے جنے ہیں نا ہم ڈیفنیٹل بہت اچھا کام کرتا ہوں بہت بہت بھی چیزیں میکن سوکتی چکڈ لوگ کرتی گا چکڈ لوگ کرتی دیفرین بزنیٹ 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 تکیویٹی کی کمرشی بہت بھی چیزیں کجنگ کرتی کبرشی بے چیز میں لوگوں کوسیت کچی گرنگ گے بھی کینگ کوئی بھی دوست اگر بھی دوست دیکھ سمجھتا تو انہوں نے کیوری چیز سمجھتنا ہے مطلب کتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا سوچھ رو کہ کتنا زیادہ ہوا تھا سوچھ رو کہ وہ ریٹ سے آپ انٹر سے کوئی مضب نہیں ہو آپ انہیں لبے بھی دو گئے نہ کوئی بات نہیں سکتے ہم کماتے اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا تب یہ سارے چیزوں کو مطلب ان سارے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں ریٹس آتے ہیں بزنس اکٹیویٹیٹس ہیں وہ ایسی اکٹیویٹس گروڑ نہ کریں تا انفلیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کریٹ کاٹ آز محلی کرتے ہیں یا کہ بس یہ بات نہیں کہ پیسے دو گیا ہوا ہمیںForس موسیقی دیکھیں اس کے آنے میں کہتا ہے کہ the central bank control has complete control over the commercial bank complete control is commercial bank کے اوپر it makes the commercial bank to follow its rules and regulations by pressure and persuasion یعنی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اکتم پریسے بنا کر رہتا ہے commercial bank کے اوپر میری میری guidance ہے اسے تو انہا اسے کہتا ہے اسے تو انہا break نہیں کرے گا جیسے میں کہا رہا ہوں بالکل بیسے ہی تجھے کرنا پڑے گا therefore commercial bank care for the advice of the central bank before for expending or controlling the flow of credit action میں دیکھا جائے تو loan تو کون دیتے ہیں اگر آپ normal rpa کے پاس جاؤ گی کہ loan لینا آپ commercial bank سے پاس ہی جاؤ گی تو ایک چون میں دیکھا جائے تو وہ ہی لوگ ہیں جو responsible ہیں ہیں انہا انہا اور ڈسلیشن کے لئے تو ان کے یہ بات کہ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو تم لوگوں کے اوپر ہے انہم اور ڈسلیشن توم لوگوں کے میری according نہیں چلیتے ہیں پھر دیکھ لینا میں تم لوگوں کو پھر ایسا presser بناتے ہیں ایسا مان سکتے ریکنگ کرتے ہیں ایک طریقے سے کمرشل بینکوں کی تو کمرشل بینک بھی دار کے رہتے ہیں بھی بڑے بھائیاں نے جو کہہ دینا وہی کرنا پڑا ہوں انفلیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دیکھو سٹرک کریڈٹ پولیسی کو مدد کیا جاتا ہے انفلیشن ہے کمرشل بینک دیے جا رہا ہے دیے جال اس نے سٹرک کریڈٹ پولیسی لگا دیا یعنی کی اب تو اسے کم پیسے دے گا زیادہ نہیں دے گا پیسے تو تو باتے جا رہا ہے جائے کس طریقے سے ہوتی ہے اگر ایک چیز جو ہے اگر سب ہی کے پاس ہزار کروڑا روپے ہیں ایک فیکٹ بھی تھا کہ سردار سب میں ایک ویل پیسے کیوں نے باڑھ دیتی اب جو ایک ویل پیسے باڑھ دیکھیں سب کے پاس جو بندے ایک کروڑا روپے والا ہے ٹھیک ہے اب اگر اپنے جو ٹوپیسٹ ہوگا ٹھیک ہے نورمل ٹوپیسٹ ہوگا اس کے پاس اسے دس روپے میں کیوں بیچے گا وہ کہے گا پانچ دس روپے ایک دو روپے کمان کے میں کیا کروں میں تو روڑا کمان رکھوں میں تو اس سے اچھا گا تو پروفیٹ کمان گا تو اس سے کیا گئیں گا یہ تو ہے ہی deflation کے اندر liberal credit policy ہوتا ہے liberal مطلب کہتے ہیں یا پیسے ہے نہیں دے دیا جیسے پیسے دینا تو دے دے اگلی ویڈیو میں اپنے ملتا ہوں اور اگر آپ نئے ہو چینل کے اندر پلیز لائک شیئر کمنٹ کچھ بھی کر دیجئے پلس کچھ کیجئے پلیز تھوڑا سا سپورٹ دکھائیں میرے چینل کو نیا نیا چینل ہے پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ جوری ہے مجھے سو تل دن سیو گائز اوکے علی ویڈا چاہیں